اگر اس ملک نہیں آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا پرائیوٹ سیکٹر نے آلڑی کہہ دیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے جو ائرپورٹس ہیں وہ بھی آپ پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے تمام اداروں کی نچکاری ناغذیر عوام کو ریلیف کے لیے خسارہ ختم کرنا ہوگا وزیر خزانہ نے معاشی استحقام کے لیے ٹیکس استثناء کا خاتمہ لازم قرار دے دیا یکم جولائے سے ریٹیلرز ٹیکس دیں گے ایف بی آر کے ڈیجیٹلائزیشن سے کرپشن کے خاتمے اور ٹیکسوں میں اضافے کی امید کا اظہار خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں محمد اور انزیب نے واضح کر دیا بند کیے جانے والے اداروں کو دیگر میں زم کرنے پر بھی زور نمکین ایک کا دوسرا دن جو جانور پہلے دن بچ گئے آج قربان کیے جا رہے ہیں پہلے روز کہیں بھاری بھرکم بیل تو کہیں خوبصورت اونچیں اونٹ اللہ کی راہ میں قربان پہلے دن مو مانگے دام وصول کرنے والے قسائیوں کے نخرے بھی نیچے آگئے پہلے دن کے مہمان آج بنیں گے میزبان بڑیت پر میل ملاقاتوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری گھر آئے مہمانوں کی مزیدار کھانوں سے توازو پہلے دن شہریوں کی لیٹ نائٹ آؤٹنگ دراشی لاہور اسلامباد اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں آئسکرین فالرز اور تھنڈے مشروبات کی دکانوں پر دھاوا کئی شہریوں نے بار بی کیو پارٹییں سجائیں گھروں پر ہی چٹ پٹے سیخ کبابوں اور بوٹیوں کے مزے اڑائے بڑیت پر چھوٹو پارٹی کی خوشیاں بھی دی دنی کوئٹہ کے بچوں نے پارکس کا رکھ کر لیا جھولوں پر مزے پشاور میں بچہ پارٹی کی چڑیا گھر میں جانوروں سے موج بستیاں لاہور میں صفائی کی صورتحال کہیں بہتر کہیں اپتر انتظامی کا ہزاروں ٹن آلائشیں تھکانے لگانے کا دعویٰ وزیراعلا مریم نواز کی عملے کو شاباشی وزیر داخلہ محسن نفیقہ وفاقی دار الحکومت میں آلائشیں فوری اٹھانے کا ہو آرمی چیف کا ایٹ کے دن ل او سی حاجی پیر سیکٹر کا دورہ اگلے مرشوں پر تائینا جوانوں کے ساتھ عید منائے بھارت انتخابات کے بعد کشمیریو پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا سیاسی مقاصد کیلئے فالس فلیگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں سپاہ سالار نے واضح کر دیا کہ ملک خودمختاری کے خلاف ورزی کا بھرپور اور فال جواب دیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا ملائشین ہم منصف سے ٹیلیفونی کا رابطہ ایٹ کی مبارک باہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسط دینے کے آزم کا بھی آیا دا غازہ میں مستقل جنگ بندی کے مطالبے پر بھی اتفاق وزیراعظم کاکہ جاکستان کے صادر کو بھی ٹیلیفون کر کے عید پر مبارک بات کا پیغام دو طرفہ تعلقات پر اظہار اتمنان اکیس جون کو دوران عدد نکاح کیس کا فیصلہ ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر خان کا دعویٰ باور کروایا کہ عدلیہ پر بھرپور اعتماد ہے اور احترام بھی کرتے ہیں کیسز پر جلد سے جلد فیصلے ہونے چاہیے تمام مقدمات بغز اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے سوشل میڈیا پر پیغام ملک میں دس بارہ بڑی پارٹیاں دس بارہ لیڈر یہ لیڈر نہ ہو تو پارٹیاں کچھ بھی نہیں سربراہ عوام مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا ملکی مسائل حل نہ ہونے اور مذاکرات کا وقت ختم ہونے کا دعویٰ پی ٹی آئی کو پہلے اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے پھر آگے چلے بیان بازی سے ایم کی ایم کا وجود زندہ ہے پی بلز پارٹی وفاق کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتی رہتی ہے وزیر تلاصم شرجیل میمن کی گفتگو حیدر آباد کیلئے خصوصی پیکج کا اعلان راول پرنڈی کے علاقے روات میں سفاق شخص نے زمین کے تنازعے پر مخالف فریق کے گدھے کے کان کارڈ ڈالے کوشش کے باوجود مقدمہ درج نہیں کروا سکا شہری کا حصہ لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیک پر گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکا فائر برگیڈ اور ریسکیو عملے نے آگ پر کابو پا لیا واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لاہور میں ال ڈی اے کارٹرز کے مکینوں کا بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجار لیسکو آفس کے سامنے کھمبے رکھ کر سڑک بلوک کر دی راہگیروں کو مشکلات کا سامنا موٹروے پولس نے فرس شناسی کی مثال قائم کر دی کراچی سے لاہور آنے والی فیملی کے مسافر بس میں لاکھوں روپے مالیت کے زیورات رہ گئے تھے ہیلپ لائن پر کال کے بعد سامندری کے قریب بس سے بیک ڈھونڈ نکالا امریکہ میں سکھ رہنماوں کے قتل کی سازش کرنے والے بھارتی ڈرگ ڈریلر کو جمہوریہ چیک نے امریکہ کے حوالے کر دیا نکھل گپتہ کے خلاف تھو سبوت موجود بیس سال تک سزائے قید کا امکان پانچ امریکی سینیٹرز کا وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خاتھ بھارتی حکومت کے خلاف کا روائی کا مطالبہ سفاق سہونی فوج کی نصیرت پر پھر بامباری بارہ فلسطینی شہید رفع میں امداد کی کارکنان پر بھی گولیاں برسا دیں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑکوں میں شدت بڑھ گئی نیتن یاہو کی جانب سے جنگی کابینہ کی تحلیل کے بعد بڑے فیصلوں کو اختیار کمزور فورم کے ہاتھ میں آ گیا دشمنٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا فتح یقینی ہے اسمائل ہنیا کا عید پر پیغام سہونی ریاست کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے والے ممالک پر پابندی کا اشارہ سعودی ولی اہد نے اسرائیل کی جنگی کاروائی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا عالم سطح پر تحقیقات کا مطالبہ آزاد فلسطینی ریاست اور مشرقی ایروشلم کو دارالحکومت بنائے بغیر ام ممکن ہی نہیں محمد بن سلمان کا دو توک اعلان مناسی کے حج کی ادائی کی کا آج آخری دن حجاج کرام انا میں رمی جمرات کے بعد تواف و دعا کے لیے حرم شریف روانہ ہوں گے شریف گرمی کے بعد گزشتہ روز پھل کر بارش ہوئی گرمی کے سطح حجاج کرام کے چہرے کھل اٹھتے ہیں بھارت ریاست مہاراشترا میں خاتون ڈرائیور کی ریورس کرنے کی کوشش کار تین سو پٹ گہری کھائی میں جا گری حادثے میں خاتون حلاف ہو گئی کامیک ریکٹ ٹیم کا وائلڈ کپ میں سفر ختم واپسی کا شروع شکست خوردہ ٹیم کے بعض کھلاریوں کی میامی سے واپسی کی فلائٹ کھلاری دوبائی سے مختلف پروازوں میں اپنے اپنے شہروں کا ربانہ ہوں گی مامر آزم سمیت شہر ریکی ترس کا امریکہ میں کچھتے ہیں ایام کا پلان